وزیراعظم عمران قان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم اپنی موت مر گئی ہے جس تحریکہ بیانیاں نہ ہو وہ قتم ہو جاتی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ مریم نواز نے مولانا فضل رحمان کو بھی پھسا دیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس قیانی سے اویس اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں بلکل جی آج کے جو اجلاس ہوئے ترجمانوں کا اس میں قبضہ مافیا ممنوع فنڈنگ اور پی ٹی ایم پر جو ہیں وہ تفصیلی بات ہوئی ہے جو پارٹی ترجمانوں کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز نے مولانا فضل رحمان کو بھی پھنساد دیا ہے نواز شریف اسامہ بن لادن سے پیسے وصول کرتے رہے آج کے اجلاس ترجمانوں نے یہ بات بتائی گیا اور رام نے فورن فنڈنگ معاملے پر اپوزیشن کو بے نکاب کیا ہے وزیراعظم کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی ایم اپنی موت جو ہے وہ خود ہی مر گیا ہے جس تحریک کا بیانیاں نہ ہو وہ ختم ہو جاتی ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے شہزاد اکبر کی قبضہ مافیہ کے اخلاف جو ہے وہ کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قبضہ مافیہ جو عرقین ہے جو حکومت جو اس حوالے سے جو عرقان پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل سپیکرز اور چیئرمن سینٹ سے جو ہے وہ شیئر کرے گی اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سب کو معلومات جو ہے معلومات جو ہیں وہ پبلک ہونی چاہیے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیسے کو کس طرح لوٹا گیا قرم دستگیر پر بھی بات ہوئی ان کا ایک میمبر نے یہ بات کیے کہ قرم دستگیر کے والد نے محکمہ مال کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اگر یہ سچے ہوتے تو کاروائیوں کے اخلاف عدالت میں جاتے ہیں قبضہ مافیا کے اخلاف ہوئی جائے رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی سیاسی کاروائی نہیں کرے گا قبضہ مافیا جہاں بھی ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بات ہوئی ہے آج کے اس قومی سمبلی کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ تانس کے گیا اور ترجمانوں کو آئندہ ہافتے کے حوالے سے جو پارٹی پالیسی ہے اور جو حکومتی جو گائیڈ لینڈ ہیں ان کے حوالے سے سب سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ دیٹ کرنے کے لیے